دنیا بھر میں اپنی پیتر کی چمک کے لیے مشہور مردباد میں ایک ایسا بھی سمیہ تھا جب صرف پروشی پیتر پر نکاشی کا کام کیا کرتے تھے لیکن جب سے پردیش سرکار کے دورہ ایک زلہ ایک اتبادیوشنہ شروع کی گئی ہے تب سے آدھی آبادی کہی جانے والی محلائیں بھی اس کام میں اپنا ہاتھ آجما کر نہ صرف آدھ و نربر ہو رہی ہیں بلکہ اپنا محوش بھی بنا رہی ہیں پیتر پر نکاشی کرنے والی تمام محلاؤں کا کہنا ہے کہ پہلے یہ کام اپنے آس پاس ہوتا ہوا دیکھا تو کرتے تھے لیکن جب ہم نے بھی ایک جنپد ایک اتبادیوشنہ کے مادم سے نشل کے ٹریننگ اور ٹول کٹ لے کر اپنا ہاتھ آجمانہ شروع کیا تو ہماری کلامیں نرنتر صداحر ہوتا گیا آج ہم اپنے گھر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں کام کے لیے بھی انہیں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا ہے آج ہم آتم نربر ہو گئے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں رہے ہیں اب میں اپنے گھر بیٹھ کر کرتی ہوں اس کام کو اور پریبار میں خود ہی ہوں کرنے والی میرے بچوں کا اور اس سے ہی چلتا ہے میرا اور لیڈی سے بھی میرے پاس آتی ہیں وہ بھی کام سیکھتی ہیں کرتی ہیں اپنا یہ ہے اس سے گزارہ چل رہا ہے ہم اپنے گھر کام کرتے ہیں اپنے بچے ہیں ہمارے چار بچے ہم بچوں کو اس سے کر کے اور کھلاتے ہیں ہم نے وہاں سے سینٹر کیا وہاں سے اس کو جانکاری ملی اور زیادہ جانکاری ملی اور زیادہ وہاں سے سیکھا ماں سے پھر ہم نے اس کے بعد میں اس کو سیکھنے کے بعد میں میں ٹونکٹ بھی ملی اور اب ہم اس کو سیکھنے کے بعد میں پوری طرقے سے گھر پر کرنے لگے گھر پر کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے وہ کوئی سہولیتیں بھی ہوتی ہیں تھوڑی پروشانی بھی دور ہوتی ہیں